وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خان آماد وزیراعظم کی پاکستان میں دائنہ تھی چینی سفیر جانگ جڑانگ سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نے دہشتگرد حملے میں چینی باشندوں کے جا باہک ہونے پر شدید رنج اور علم کا اصحار کیا ہے بلکل آپ کو بتائیں کہ دہشتگردی کے اس واقعے کے ذمہ دار افراد کی جلدہ جل شاناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے اس حوالے سے مزید ایٹیس لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نئی محبوب سے نئی بتائی گا اس خبر سے مطالق مزید کیا تفصیلات ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں موجود چینی سفارت خانے کا دورہ کیا اس دوران وزیراعظم نے پاکستان میں دائنہ چینی سفیر جانگ سے ملاقات کی وزیراعظم کا چینی سفیر سے کراچی میں چینی کافلے پر دشتگردی مشرار کے بح Post حملے میں حلاق جو ہونے وزے پینی بشندوں کے جانی منخصران پر اپنے دکھتا ادھر کیا اور اس موقعے پر مزید ایزل نے کہا کہ مجانو معاہ کا توفت کرنا ہماری اوالین تنفیحات کے شامل ہے اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے طلبات یا نقصان پر جانے کی اس گھنونی سازش کو ہر طرف برداشت نہیں کیا گیا کہ افزاقے کی تحقیقات ہمیں ذاتی طور پر خود نگرانی کروں گا اور غیر ملکہ لیس کونٹی نظامات کو مزید مزید بنایا گیا گا اور چینی حفیق کا کراچی میں تحقیقنی کے بلاد کے بعد حکومت پاکستان کی جانے سے بوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر جانے کا شکریہ بھی ادا کیا اور چینی حفیق نے اس معاملے میں محسسر تکیتات جنادات تحقیق گرانوں کے خوری شنار اور جلد جلد کے افردار تک اچانے کے حوالے سے حکومت پاکستان پر اپنے اقماعات کا اظہار کیا اور یہ یقین یہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان جلد جلد ان دیکھلی گرانوں کو اچھلاک کر کے ان کو قانون کے دائرے میں لائے گیا اور یہ حلاف قانونی کا روائی مکمل کی گئے گی بیورچہ اسلام آباد نئی محبوب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے